نمسکار میں ہوں دیدیا ساگر سواغت ہے آپ سبھی کا نیوز ون انڈیا میں اس وقت کی بہت ہی اہم خبر آ رہی ہے جی ہاں اولمپک میں اکتالیس سال بعد بھارت نے ہاکی میں اتحاس رچا ہے جو کیوں اولمپک میں بھارت نے پرش ہاکی میں جیتا کاس سے بھارت کی ہاکی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرائیا ہے اور اسی کے ساتھ بھارت نے ایک بڑا سپنا جو بھارت دیکھ رہا تھا اسے پورا کیا ہے ایک بڑا آپ کو پھر سے بتا دیں بھارتیے پرش ہاکی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرا کر کاس سے پدک جیتا ہے ہرمنان پیت خاردیک اور اپندر نے ایک ایک گول کیا وہیں اولمپک میں اکتالیس سال بعد بھارت نے ہاکی میں اتحاس رچا ہے جو کیوں اولمپک میں بھارت نے پرش ہاکی میں کاس سے پدک جیتا ہے بھارت کی ہاکی ٹیم نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرایا سیمنان جیت سنگھ نے دو گول کیے اور اسی کے ساتھ ہرمن پیت خاردیک اور روپندر نے ایک ایک گول کیا وہیں سب سے مہتے پورن کی دیشبر کی نگاہیں ٹھیک ہوئی تھی بھارتیے ہاکی ٹیم پر اور آج اکتالیس سال بعد وہ سپنا پورا ہوا جو امید لگائے بیٹھے تھے ہر ہندوستانی آپ کو بتا دیں کہ بھارتیے ٹیم نے کاس سے پدک جیت لیا ہے تو ٹوکیو اولمپک سے اس وقت کی جو اہم خبر آرہی ہے وہ یہ کہ بھارت کے لیے بہت ہی سنہرہ افسر اور بھارت نے کاس سے پدک جیتا ہے اور جیت کے بعد تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ اتصاہ کا محول ہے خوشی کا محول ہے تو بھارت نے کوئی شاکی میں کاس سے پدک جیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک تالیس سال بعد یہ سپنا پورا ہوا ہے یعنی جس طریقے سے بھارت نے شاندار پردشن کیا ایسے واقعی میں قابل تعریف ہے اور ایسے میں کاس سے پدک ایک اور پدک بھارت کے نام اور یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کے بعد ایک تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگ اتصاہ منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اور یہ ان کھلاڑیوں کے گھر کی تصویر ہے جو لوگ اس وقت اولمپک میں ہیں جنہوں نے بھارت کو یہ جیت دلائی ہے ان سب کے گھر سے اس وقت بہت ہی اہم تصویریں سامنے آ رہی ہے ٹوکیو میں تیرنگا لہر آیا ایک بڑا آپ کو پھر سے بتا دیں خاص کر بھارتی ہے ہاکی ٹیم کی بات کر لی جائے تو اکتالی سال بعد ایک شاندار پردرشن اور آج کا دو جو دن ہے وہ بہت ہی اتحاسک دن ہے وہ دن جو ہر کوئی ہر کسی کے ذہن میں آج دیکھنا چاہ رہے تھے اتحاس رچنا چاہ رہے تھے اور وہ ہی ہوا اور تصویروں میں آپ دیکھئے اس خبر کے بعد بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد سے لوگ کس طریقے سے خوشیوں سے جھوم رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بڑھائیوں کا بھی سلسلہ لگاتار جاری ہے اور ہاکی ٹیم نے دیش کو یادگار دن دیا ہے کانسی پتک جیتنے پر پورش ہاکی ٹیم کو بدھائے یہ پردان منطری نے ٹویٹ کر کے بڈائی دیے آپ کو بتا دے کہ ہاکی ٹیم پر دیش کو گرب ہے پردان منطری نے ٹویٹ کر کے بڈائی دیے ہاکی ٹیم کو بدھائی دی پردان منطری نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہاکی ٹیم نے دیش کو یادگار دن دیا ہے کانسی پتک جیتنے پر پروش ہاکی ٹیم کو بہت بہت بدھائے دیش کو ہاکی ٹیم پر گرب ہے تو ایک بار آپ کو پھر سے بتا دیں کہ آج کا دن بہت بھی مہاتف ہونا اور یہ تصویروں میں دیکھئے لوگ اس طرح سے خوش ہیں خوشیاں منا رہے ہیں اتصاہیت ہیں کیونکہ بھارتی ہاکی ٹیم نے ایک تالیس سال بعد وہ سپنا پورا کیا ہے جو ہر ہندوستانی دیکھ رہا تھا جی ہاں بھارتی ہاکی ٹیم نے ٹوکی اولامپک میں کانسی پتک جیتا ہے ابھی ابھی آپ سے کچھ ہی دیر پہلے بھارت نے جرمنی کو ہرارا پورا کیا ٹیم نے جیتا ہے پنجاب سے یہ تصویر ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کس طریقے سے خوشیہ منا رہے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ کاسی پتک جیتنے پر پورش ہاکی چیم کو پردان منطری نے بتا دی ہے لیشکو بھارتی ہاکی چیم پر گرب ہے پردان منطری یہ ٹویٹ کرتے ہوئے اور جگہ جگہ سے جو تصویریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ لوگ کس طرح سے اتصاہیت ہیں اور سی ایم یوگی نے پورش ہاکی چیم کو بتا دی ہے ٹویٹ کر کے آج جو کیوں اولمپک میں بھارتی پورش ہاکی چیم نے آیا اتحاسی پردرشن کر کانسی پتک جیتا ہے آج کی سفلتہ نے بھارتی ہاکی کے اتحاس میں ایک سورنیم ادھیاک کو جوڑا ہے ٹیم انڈیا کی اس اویسورنی اپلبدی پر پورے دیش کو گرب ہے ہاردک بڑھائے ٹیم انڈیا جیہن یہ اتر پردیس کے مخمنطری یوگی آدیتنات نے ٹویٹ کر کے بدھائی دی ہے بدھائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ ایک کے بعد ایک سب سے پہلے پردان منطری نے بھارتی ہاکی چیم کو بدھائی دی ہے ٹویٹ کر کے اور واقعی میں بہت ہی اس وقت جو وقت ہے وہ بہت ہی خوشیوں کا پل ہے اور خوشیوں کے پل کی کارن آپ جگہ جگہ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں عام ہوئی یا خاص ہر کوئی گرب کر رہے ہیں خوشیوں سے جھوم رہے ہیں کیونکہ بھارتی ہاکی چیم نے ایک تاریس سال بعد میڈل جیتا ہے ایک سپنا جو ساکار کیا ہے بھارت نے جرمنی کو پانچ چار سے ہرائیا یعنی کی بہت ہی شاندار پردشن بھارتی ہاکی چیم کے طرف سے اور جو میڈل کا جو سلسلہ ہے وہ لگتار جاری ہے اور جیت کی گھوشنا ہوتے ہی پردان منطری نے سب سے پہلے ٹویٹ کر کے بدھائی دی ہے ایک بار آپ کو پھر سے بتا دیں کی کاسی پدک جیتنے پر پوروش ہاکی چیم کو بدھائے یہ پردان منطری لکھتے ہوئے اور لگتار ہم آپ کو الگ لگ جگہوں سے تصویر دکھا رہے ہیں واقعی میں آج کا جو دن ہے وہ بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایتحاسک دن ہے اور اس دن کو ایتحاس کے پنوں میں یاد رکھا جائے گا کیونکہ ایک تاریس سال بعد ایک بڑا سپنا پورا ہوا ہے بھارتی ہاکی چیم کو لے کر لگتار بھارتی چیم جو محنت کر رہے تھے کافی دنوں سے اور وہ کہیں نہ کہیں وہ محنت رنگ لائی ہے اور ٹوکیو اولمپک میں بھارتی ہاکی چیم نے جرمنی کو ہرا کر کانسے پدک جیتا ہے چلی آگ بڑھتے ہیں بات مدھ پردیس کی کرتے ہیں تو گرانڈ زیرو پر ایم پی کے گرہ منتری نروتم مشرا بارڈ پروحابی شکروں کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے ناو میں بیٹھ کر گاؤں میں جا کر ریسکو کا جائزہ لیا چھت پر بیٹھے لوگوں کو ہیلیکاپٹر سے باہر نکالا گیا تو مدھ پردیس کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارڈ کی ستیتی ہے بارڈ آئی ہوئی ہے اور لوگ اپنے چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے زندگی کو سرکشت کرنے کے لیے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایسے میں مدھ پردیس کے جو گرہ منتری ہیں انہوں نے ناو پر بیٹھ کر جائزہ لیا تصویروں میں آپ دیکھئے ریسکو کیا گیا جو شہد پر لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی ہیلیکاپٹر سے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے دتیا کی یہ تصویر ہے مدھ پردیس کے جہاں پوری طریقے سے جل مگڑ ہو گیا ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں آگے بڑھتے ہیں تو رام جن بھومی شریعہ نیاز کو ایک سال پورے ہو گئے ہیں ایک سال پورا ہونے کے بعد سے آج ایودھیا میں کئی کارکرم کا آئیوجن کیا گیا ہے آج ایودھیا دورے پر مخمنتری رہیں گے آگے مخمنتری کم سے کم تین گھنٹے تک وہاں پر رہیں گے رام مندی نیرمان کاریوں کا جائزہ لیں گے آنے مہت سب کے لابارتیوں کو آن آج بھی مانٹیں گے تو آج کا دن بہت ہی مہتے پرن ہے کیونکہ مخمنتری یوگی آدیتنات آج آج ایودھیا دورے پر ہوں گے کیونکہ رام جن بھومی نیرمان یعنی کی جو مندر کا نیرمان کاری چل رہا ہے اشرا نیاز کے پورے ایک سال ہو گئے ہیں اور اب تک وہاں پر کتنا کاری چل رہا ہے کاری ہوا ہے ان سبھی چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے مخمنتری آج خود آیودھیا پہنچ رہے ہیں اور ایک بھاوی کارکرم کا آئیوجن کیا گیا ہے اور آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج مخمنتری کا آیودھیا میں جو کارکرم ہے وہ کس طریقے سے وہاں پر تیاری چل رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں راگویندر شکلہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راگویندر نشری طور پر مخمنتری وہاں پر پہنچنے والے ہیں ایک سال آج پورے ہو گئے کیونکہ راماندی نیرمان کے کاری شروع ہوئے تھے شیرہ نیاز کیا گیا تھے وہاں پر بھومی پوچن کیا گیا تھا اس کے بعد سے لگاتار وہاں پر کاری چل رہے ہیں ہم جاننا چاہیں گے کہ مخمنتری کا آج وہاں پر کیا کیا کارکرم ہے کس طریقے سے وہاں پر مندی نیرمان کا کاری چل رہا ہے اور سب سے جو مہتیپورن ہے وہی ہے کہ انی مہت سب کی بھی آج سے شروعات ہونے جا رہی ہے بلکل دیکھیں ویدیا ساگر جی ٹھیک ایک سال ہو چکا ہے پردان مندری نریندر موڈی نے سال دوہجار بیس کی پانچ اگست کو رم مندر کی آدھار سلہ رکھی تھی اور ایک سال پورا ہوتے ہی یعنی نیو کا کام لگ بھر پچاس پرست ہو چکا ہے کرونا کال میں کافی رکاوٹے بھی آئیں کافی دکتیں بھی آئیں لیکن پھر بھی پچاس پرست کا کاری پورا ہو چکا اور ٹھیک ہے ایک سال بعد ایودیا واسی بے حد سائد ہیں خاص کر مخمنتری یوگی آج اتنات بھی لگاتار آئیودیا پہنچتے رہتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آج تیسوہ ان کا دورہ آئیودیا میں اور ہر بار ہوا آئیودیا واسیوں کو نئی نئی سوگاتے بھی دیتے رہے ہیں آئیودیا کا جو سنت سماج ہے وہ آبھی بہت آج خوش ہے ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں کے جو سادو سنت ہیں خاص کر جگت گروہ پرمنس جی ہمارے ساتھ ہیں لڈو باٹ رہے ہیں مٹھائیاں باٹ رہے ہیں لوگوں کو اور جیسرام کے لگاتار نعرے بھی ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آئیودیا میں سادو سنت آج جیسرام کے نعرے لگا رہے ہیں مارا جی کس طرح سے آج آج ایک تیوہار کا روپ آپ نے دیا ہے پانچ اگست کی تاریخ آج بہت بڑا تیوہار جس طرح سے ہم لوگ جو ہے تو ہولی دیوالی مناتے ہیں رام نومی کا تیوہار مناتے ہیں اس سے بھی جیادہ آج خوشی جو ہے ہم لوگ کو اس بھوم پوجن دیوست منانے میں ہے اور یہ پانچ اگست جو بھوم پوجن دیوست ہے یہ ہم لوگوں کے لئے ایک سانسکرتی کا اجادی کا دیوست بن گیا ہے اور چونکہ ایک لمبا سنگھرس کرنے کے بعد رام بھکتوں نے کتنے رام بھکتوں نے اپنے پرانوں کو آہود کر دیا ہماری جو سانسکرتی ہے وہ پروہ سری رام سے ہے اور ہمارے پروہ سری رام کا آرادھ کا مندر کا جو ہے بھوم پوجن پانچ اگست ہوا یا پانچ اگست ہم سبھی سراتنیوں کے لئے ہم سبھی جو ہے پوجن آرچن انوشتھان چل لہا ہے اور صبح سے ہی جو ہے تو سادو سنتوں کو لڑو اور مو میٹھا کرائے جا رہا ہے یہ پانچ اگست جو ہے یہ خاص ہو گیا ہے اور ویسے بھی یہ پانچ اگست جو ہے یہ کائشان اوکھا سنگم ہے کہ دوسملوں کو موہ توڑ جواب جب سرجیکل اسٹرائک ہوئی پانچ اگست ہوئی جو سکسسپول رہی اور پانچ اگست کو ہی جو ہے قسمی زدھارہ تیسو ستر پہتی سے کو ہٹایا گیا اور پانچ اگست کو ہی جو ہے تو پروسی رام کا بھون پوجن ہوا یہ رام بھکتی کے لیے اور دیس پریم کے لیے ایک سنگم ہے یہ سانسکرتی کا اجادی کا دیوش ہے یہ بھون پوجن دیوش ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا تیوہار ہے اس کو لے کر کے ہم لوگ بہت اسائیت ہیں اور ہم لوگ اس کو لے کر کے تمام جو ہے بید کی ریچاؤں کا پاران اور طرح طرح کنستان کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کام نہ کرتے ہیں کہ اب کبھی ایسا نہیں آئے جس طرح سے مغلوں کے دوارہ ہماری سنسکرتی بکریت ہوئی بھوش میں ایسا کبھی نہ ہو بلکل دیکھیں ویدیہ جی کس طرح سے یہاں پر لڈو بیتر کا بھی کار چل رہا ہے اور جس طرح سے دیکھیں جیس رم کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں لگاتار لوگ جو ہے یہاں پر سادو سندھ ہے ہمارا جی ہم آپ سے بھی سمجھیں گے یہی سوال پانچ اگست کو ایک سال پورا ہو رہا رام مندر کی آدھار سلا رکھے ہوئے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج کا ایتیہ سکتے ہیں آج سمپور بھارت خوشیوں کی لاہر جو ہے وہ پانسو برسوں کے بعد میں ایسا اثر آیا ہے جس کا سال کا برسگاڈ منایا جا رہا ہے موڈی جی کے جو آ کر کے یہاں پر سلا ناز کیا تھا اسی کے سماپن پر جو ہے ادھگاٹن کے آج ایک برس پورا ہونے پر یہاں پر عزدیا میں سارے سندھ سارے جتنے بھی سندھ ہیں سادھ وہ سب مٹھائیاں بات رہے ہیں بلکل دیکھئے جس طرح سے کہتے ہیں کہ بہت جتنی جلد رام مندر کا نرمان ہو جائے گا لوگ درسن کر پائیں گے اور ان کی جو آستہ تھی سیکھڑو ورسوں سے جو ایک بڑا سپنا تھا وہ کہنے کہیں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے اور اسی لئے لوگ کہیں بھی رہے ہیں سجادو گھر کو گل سنسا میرے سرکار آئے ہیں سجادو گھر کو گل سنسا سرکار آئے ہیں اتنی خوشی اتنی خوشی ہے اور ہم لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے جس طرح سے ہنمان جی جب جو ہے تو لے کر کے اس عجیبن بوٹی آئے لکشمار جی جندہ ہو گئے اسی طرح سے پربو سری رام کے بینا ہم لوگ جو ہے شکتی بہین ہو گئے تھے اور جب رام مندر بن رہا ہے تو ہم لوگوں کو ایک نیا جیبن ملا ہے شریف بلکل ویجی جی لگاتا رہے ہیں جیسری رام کے نارے بھی لگ رہے ہیں لوگ مٹھائیاں بھی ایک دوسری کو کھلا رہے ہیں اور واقعی آج وہاں دن ہے جو اپنے آپ میں خود اپنا ایک نیا تیوہار یعنی پانچ اگست کی تاریخ کو ایتیاسی کرنے میں لگ رہا ہے بلکل راگویندر ہم دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر کہ لوگوں میں کتنا اتصا ہے لوگ کتنے خوش ہیں لوگ اتصاہیت ہیں کافی جیسری رام کے نارے لگا رہے ہیں اور لگائیں کیوں نہیں کیونکہ لگاتار جو ہے وہاں کئی دنوں سے یعنی کئی دن آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ورشوں سے جو لوگوں کا سپنا تھا وہ ساکار ہونے جا رہا ہے لیکن ایک اور بہت مہتے پونڈ بات وہ یہ ہے کہ ان مہت سب کی بھی وہاں سے شروعات ہونے جا رہی ہے یہ بھی ایک اتحاسی کاری ہے بلکل دیکھیں بارہ بجٹ مکہ منتری ہو گیا جتنا تعداد ہے اہودیا پہنچیں گے اور اہودیا سے ہیلی پائٹ سے سیدھے اس جگہ پر پہنچیں گے جو راسن کی دکان کے ساتھ منچ لگائے گیا ہے چار سو لابرتی رہیں گے اس دکان سے سنبند جلہ پورتے آدھکاری کے نتوت میں جو ہے سبھی لابرتیوں کو لائے جا رہا ہے چار سو لوگوں کو ان بطرڑ کیا جائے گا چونکہ پردان منتری کا ان مہت سو پورے ہندوستان بھر میں آج پانچ اگست کے دن ہی نہیں چلایا جانا ہے ایسے میں مکہ منتری آج قریب بارہ بچ کر دس منٹ پر پندال میں پہنچیں گے اور دو بچ کر دس منٹ یعنی پورے دو گھنٹے تک وہاں سنبودن بھی کریں گے اور چار سو لوگوں کو ان بطرڑ کا بھی کارکرم کیا جائے گا پردان منتری نریندر موڈی بھی ورچول طور پر جوڑے رہیں گے آیودیا کے ان تمام سارے لہوارتیوں کے ساتھ اس کے بعد آج مکہ منتری یوگی آدیتنات رام لالا کا بھی درسن کریں گے رام جن بھوم میں پہنچیں گے اور وہاں پر رام لالا کی سامنے ماتھا ٹکیں گے ایک چاندی کا جھولا لائے جا رہا ہے بھگوان رام لالا کو جو ہے چاندی کا جھولو سو بھی کرایا جا گیا اس کے لئے وہاں رام لالا کے مندر کا کتنا نرمال ہوا اس کی پرگت بھی لیں گے مکہ منتری یوگی آدیتنات چلیے بہت بہت شکریہ خبر پر نظر بنائے رکھیں تو اپسے کچھ دیر بعد مکہ منتری یہاں پر پہنچیں گے اور تمام جو وہاں پر کاری چل لیں ہیں اس کاری کا جائزہ لیں گے وہیں وہاں پر سبحہ کو سمبودھت بھی کریں گے مکہ منتری کیونکہ آج کا دن بہت ہی مہاتپورن ہے تو آج مکہ منتری یوگی آدیتنات آیودیا کے دورے پر ہوں گے لیکن فیلحال وہ اس وقت گورکپور کے دو دیوستے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے صبح مندر کا بھرمن کیا اور جنتہ دربار میں سمسیاؤں کو سنا سی ایم نے جنتہ دربار میں عدیکاریوں کو سمسیاؤں کو سمادھان کرنے کے نردیش دیئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں گورکپور میں ہیں اس وقت یوگی آدیتنات اور آج صبح صبح جنتہ دربار لگایا گیا جس میں کافی سنکھیا میں فریادی پہنچے سبھی کے شکایتیں مکمانتری نے خود سنتے ہوئے عدیکاریوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ ترنتی ان سمسیاؤں کا سمادھان ہو دو دیوستے دورے پر گورکپور میں ہیں مکمانتری یوگی آدیتنات اور گورکپور جب بھی پہنچتے ہیں مکمانتری وہاں پر جنتہ دربار کا ایچن کیا جاتا ہے اور ہریندر دوے جو رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مکمانتری دو دیوستے دورے پر ہیں اس وقت گورکپور میں اور آج سبھ سبھ جنتہ دربار کا ایچن کیا گیا ہے کافی سنکھیا میں لوگ وہاں پر دیکھ رہے ہیں سمسیاؤں کو لے کر سبھی نے اپنی اپنی سمسیائیں سی ایم کے سامنے رکھی ہے سمہ دھان ہو رہا ہے ہم بکانت چاہیں گے کوتر پر جنتے کے مکمانتری یوگی آدیتنات دو دیوستے دورے پر گورکپور میں جب جب گورکپور آتے ہیں تو گورکپور میں دوسرے دن ان کا چندہ دربار لگتا ہے جی اس جانکاری کو لے کر کے جیسے ہی پروانچل کے لوگوں کو جانکاری ہوتی ہے کہ مکمانتری فلاتاری کو آنے والے ہیں تو وہ دنسرے دن صبح وہ پہنچ جاتے ہیں وہ ہی کارکرام آج بھی ہوا آج صبح پروانچل کے انہیں جیلوں سے اپنی سمسیائیں لے کر کے گورکشنات مندر میں نے فریادی اپنی فریاد کو لے کر کے پہنچے ہو گئے جیل کی ایک ہے کر کے مکمانتری ہوگی آدیتنات نے سمسیائیں سنی ہے اور سممندر تادھکاری کو جس بیبھاگ کا ماملہ کا اس بیبھاگ کے ادھکاریوں کو سوق دیا ہے اور کہا جلد سے جلد ان کا سمادان کیا جائے آپ کو بتا دیں کہ مکمانتری جب صبح گورکشنات مندر کے برمڑ پر نکلے تھے تب لوگ فریادیوں کے فریاد انہوں نے سنی ہے اور اس سمیں موجود ہے بھاٹاٹ بلا کے گورکشن کے بکاس کنڈ بھاٹاٹ میں جہاں پرائی سویس سے بھی دیالے بن رہا ہے جس کا سیل چلے بہت بہت شکریہ سویس سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے پرتابگر سے جہاں پر پولیس اور بدماشوں میں مٹبیر ہو گئی ہے مٹبیر میں ایک بدماش کو گولی لگی ہے اور ایک فرار ہے گھائل بدماش کو اسپطال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے دو لوگوں کو گولی مارنے کا ماملہ ہے ان لوگوں پر درچ اور فیلحال آپ کو بتا دیں کہ کندھائی تھانے کے ٹاپ ٹین میں شامل تھا یہ بدماش اتہر مخویر کی سوچنے پر پولیس نے یہ کاروائی کی ہے رانیگنز تھانہ علاقے کے بڑھورہ موڑ کا یہ ماملہ ہے تو بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹھویر ہوئی ہے پرطاب گرسی خبر ہے جہاں ایک بدماش کو گولی لگی دوسرا بھاگنے میں کامیاب رہا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلحال آج دنامی چار وٹے فانس اگرست کی رات میں لگوگ ڈیڑھ بجے تھانہ رانیگنز کو جریعے مخویر سوچنا ملی کہ پچیس جلائی کو گرام سن ڈاورہ میں گولی مارکر امیت تیواری ارخ مونو تیواری تتھا جی پی چورسیا کو گولی مارکر گھہل کیا گیا تھا اس سے سمبندت کچھ عبیوکت گرفتار کر کے جیل بھیجے گئے تھے اسی سے جڑا ہوا ایک عبیوکت بڑھاورہ کے پاس اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا اس سوچنا پر تھانہ رانیگنز کی ٹیم اور سواتو یا سوزی کی ٹیم اور چھترہ دھکاری اور چھترہ دھکاری نگر اور چھترہ دھکاری رانیگنز ان کے سب کے سمندنے سے اور اس کے ساتھ ہی اس بلوٹین بس سے اتنا ہی لیکن آپ بنے رہے ہیں نیوز ون انڈیا کے ساتھ نمسکار موسیقی